اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے آباد رکھے اور اللہ تعالی جل سے جلد ہمیں یہ کرونا ویرس کی وبا سے ہم سب کی جان چھڑائے اور رمضان سے پہلے پہلے ہم لوگ دوبارہ ہم لوگ اپنی جو پہلے روٹین ہے اسی روٹین پہ ہم لوگ آ جائیں آمین اور جی تو ویورس آج جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی مزیدار سی سندھی بیڑیانی بنانے جا رہی ہوں جس کے لیے میں نے لیا ہے ٹیمارٹر چار عدد لیے ہیں گوش جو ہے میں نے آدھا کلو لیا ہے مٹن کا چار عدد بڑی ٹیمارٹر لیے ہیں جس کو میں نے اس طرح کاٹ لیا ہے دہی میں نے ایک پاو لیا ہے ایک چائے کا چمچہ جو ہے وہ میں نے لیا ہے بھر کے لال مرچ آدھی چائے کی چمچے حلدی اور ایک ٹیب سپون جو ہے وہ میں نے لیا ہے دھنیا پونر اور چار پانچ ہری مرچے ہیں چار آلو بخارے ہیں اور نمک حسبے سائکا ساتھ میں گرم مسارے میں تیز پات جائیں گے اور یہ جو ہے تیز پتے ہو گئے ساتھ میں ایک لائچی ہو گئی پانچ سے چھے لونگ ہو گئے چھے سے ساتھ عدد جو ہے وہ کالی مرچ ہو گئی تھوڑا سا زیرہ ہو گیا اور تین عدد جو ہے وہ ہری لائچی ہے اور دالچینی ہے دو ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے ویورس لے لیا ہے ادھا گلسن کا پیسٹ اور یہ جائفر جاواتری ہے جس کو میں نے پیس لیا ہے چاول میں نے ویورس ایک کلو لے لیا ہے آدھا کلو مٹن ہے اور آپ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی میجیمنٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اور جس آہستہ آہستہ جو بھی ہے میں آپ لوگ کو بتاتی جاؤں گی جی تو ویورس اکثر میں یہی کہتی ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہو یا رحمانو یا رحم اور دروش شریف پڑھ کے ہی اپنے کھانے کا اپنی کھانے کی شروعات کیا کریں اللہ تعالیٰ دھیرو برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائی یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں کہ کہیں گے کہ یہ آئیل میں کیا نظر آ رہا ہے تو یہ آئیل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے اس میں میں نے تھوڑا سا پیاس فرائے کر کے نکالا تھا وہ ہی آئیل جو ہے وہ میں نے کوکر میں ڈال دیا ہے تو ابھی جو میں نے ویورس اوئل جو ہے وہ میں نے جو ہے ایک کلو چاگل ہے تو میں نے یہی والا چمچہ بھر کے اوئل یوز کیا ہے کیونکہ مٹن میں میں ہمیشہ جو ہے نا چردی ضرور بلوان کیوں کوئی بھی بریانی بنائیں میں پہلے بھی آپ کو چردی ضرور بلوان کریں اس سے جو ہے بجدار کی طرح جو ہے بریانی میں جو ہے ٹیسٹ آتا ہے اچھے سے ہم گوشت کو فرائے کریں گی چیتو بیوز گوشت کو میں نے پانچ پین بھوننے کے بعد اب یہ میں سارے ٹیمارٹر ڈال دوں گی ٹیمارٹر ڈالنے کے ساتھ ہی جو ہے یہ دیکھیں یہ بلکل دیکھ کی طرح انشاءاللہ بریانی بنتی ہے اور آپ لوگ بھی بنائیں انشاءاللہ ایسی ہی بنے گی یہ میں نے دہی بھی ڈال دیا اور یہ سارے جو ہے سپائز جو میں نے آپ کو بتایا وہ بھی ڈال دیا لہسن ادرگ بھی ڈال دیا ہے جائفر جاویتری ہم ابھی نہیں ڈالیں گے وہ میں نے رکھی یہ بعد میں ڈالیں گے اچھے سے جو ہے مکس کریں گے اور تقریب بند ہم لوگ دس منٹ تک اسی طرح بھونتے رہیں گے دس منٹ کے بعد میں اس کو پریشر دوں گی آپ لوگ کے پاس اگر کوکر نہیں ہے تو آپ لوگ ویسے بھی پکا سکتے ہیں بہت اچھی اور مجھے سے بن جاتی ہے بس یہ ہی ہوتا ہے کہ مٹن دیر سے کلتا ہے چکن جو ہے وہ جلدی کل جاتا ہے چیتو ویورز دس منٹ بھوننے کے بعد دیکھیں کہ مارٹر اس طرح ہو گئے اب میں اس کو پریشر دے دوں گی آدھا گلاس پانی ڈال کے چیتو ویورز دیکھیں گوش جو ہے وہ گل چکا ہے اور میں نے اس کے تقریباً پتریس منٹ لگے ہیں اس کو گلے میں وہ بھی کوکر میں ایک چولے پر جو ہے ویورز میں نے دیکھیں اس طرح سے جو ہے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھیا ہے چار پیالی ایک کلو چاول میں میں نے تین چار ہری مرچے لیے دنیا پودینہ الائچی سفید الائچے بھی میں ڈالوں گی وہ ہری الائچے میں نے نہیں ڈالی وہ ڈالوں گی لونگ ہے کالی مرچ ہے تیز پتے ہیں یہ ساری چیزیں ڈال کے پہلے بھی بتا چکی ہوں بریانی کا یہی طریقہ رہتا ہے پانی بوائل کرنے کا اب ہم نے دور سوڑا سب بولنا ہے میں اس کے اندر آپ جو ڈالوں گی تھوڑی سی جائی پر جائیویتری یعنی حاف لیلیجی چائی کا چمچا ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں جاہے پھرسا انیا پودینہ میں ڈالوں گی بس اس میں کیا ہے پیاز نہیں جائے گی پیاز جائے گی پر دم میں جائے گی وہ بھی فرائی کٹ آئے ابھی فرائی میں نے کر لیے جب بریانی کو دم لگائیں گے اس سے پہلے مسائلہ مون کے ختم ہو جائے گا بریانی کا لاز پروسس ہوگا اس پہ ہم لوگ جب لال پیاز ڈالیں گے میرے چینل کا نام بسم اللہ لزیز پکوانے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اپنے فیمز کے ساتھ فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کرا کریں اور آگے ضرور شیئر کرا کریں تاکہ ہم لوگ کو اس طرح ہم لوگ کے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو سکات ہم لوگ خود بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ کو سکاتے ہیں پیاسہ نہیں بس یہ ہے کہ جو ہم پکاتے ہیں جو ہم سے اچھا بنتا ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں جی تو میں نے یہ دہیں ایک پاو پہلے ڈال رہا تھا اور یہ آدھا پاو یعنی چار سے پانچ ٹیبل سپون یہ میں نے دہیں دیا ہے اس کے اندر میں نے جائفر جاویتری ڈال دی ہے اور تھوڑا کیورا چاول ڈال دی ہیں اس کے اندر بوائل ہونے کا انتظار کر رہی ہوں دو کنی رہ جائے گی تو میں نکالوں گی گرین کرلوں گی جی تو ویورز دیکھیں میں تھوڑا سا اس طرح پانی جو ہے نکال سنو تاکہ بس تھوڑا ہی نکالیں گے وہ بریانی کے اوپر ڈالنے کے لیے اس کے خوشبو بہت اچھی آتی ہے جی ویورز دیکھیں میں نے بڑی پتیلی میں جو ہے وہ یہ گریوی نکال لی ہے بریانی کا کورو میں یہ دیکھیں دہی اور ٹیمارٹر ہی ڈالے ہیں اس کا ٹیسٹ جو میں نے چکا اتنا کھٹا ہوتا ہے ویسے بھی سندھی بریانی جو ہوتی ہے وہ کھٹی ہوتی ہے تو اب ہم انشاءاللہ یہ ٹیمارٹر ڈالیں گے یہ لیمن ڈال دیا سائٹ میں اور دیکھیں گریوی اتنی رکھا کریں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے چاول جو ہے نیچے رکھا کریں چاول زیادہ چپکتے ہیں مسالہ کبھی بھی نہیں چپکتا تین چار بار میں آپ لوگ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ اس طریقے سے آپ لوگ پکائیں گے تو کبھی بھی جو ہے میں سالوں سے پکاتی ہی آنی ہوں میری کبھی بھی بریانی جو ہے وہ چپکی ہی نہیں ہے نیچے لگتی ہی نہیں ہے اب دنیا اور پدینہ اس طرح ڈال دیں گے یہ تھوڑی سی پیاز جو ہے دو عدد فرائی کری تھی بلکل ٹھیک ہے دیکھیں میں نے بریانی کا مسالے کا کوئی پیکٹ وغیرہ کوئی ڈالا ہے اور تیکھا بھی ٹھیک ہے میں نے چیک کیا ہے آپ لوگ کو زیادہ کرنا ہو تو بے شک آپ لوگ کر سکتے ہیں اب میں چاول ڈالوں گی چاول ڈالتے جائیں گے اس طرح ایسے ڈال دیں گے اب جو ویورس میں نے یہ جو تھوڑی سے گریوی نکال کے رکھی ہے یہ میں ہر بریانی میں اس طرح طریقہ کرتی ہوں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے وہ بریانی کا جو پانی نکالا تھا وہ میں نے ڈالا ہے ساتھ جو ہے وہ ساری چاول جو بچے ہیں وہ اپر ڈال دیں گے جی تو ویورس میں نے جو ہے وہ دیکھیں دنیا اور ہر پیاس جو ہے وہ ڈال دی اب یہ میں نے کلر بھی ڈال دیا ہے جی تو ویورس میں نے جو ہے فل فلیم کر دیا ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ شروع میں جو ہے فل فلیم پہ ہی ہم پکائیں گے اس وجہ سے کہ دعا جو ہے وہ میں نے کہا تھا نا کہ بہار آئے گا اس کے بعد جو ہے ہم ایسی طرح کم کریں گے تو ایسی طرح کم کریں گے تو ایسی طرح ایسی طرح کم کریں گے یہی وجہ تھی کہ 15 منٹ پکانا تھا ہمارے طریقے سے آپ لوگ نے سلاد بنا لیا تھا اور اس کے اندر بس میں نے کالی مرچ اور سرکر ڈالا تھا بس اور کچھ نہیں ڈالا ہے اور یہ دیکھیں کہ بریانی تیار ہو گئی ہے دعاوں میں یاد رکھیں اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ ضرور کہہ دیا کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ بنائیں ضرور ٹرائے کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ لوگ کو میری ریسپیز پسند بھی آتی ہے یا نہیں اور بلکل پرفیکٹ ہے اس کے اندر تکھی بھی مطلب مرچے وغیرہ بھی بلکل ٹھیک ہے تو اسلام علیکم